لفظ عرب کے لغوی معنی سہرہ اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں آہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بہر احمر اور جزیرہ نمائے سینہ ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بہر عرب ہے جو در حقیقت بہر ہند کا پھیلاو ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل نابید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں مثلا آد، سمود، تسن، جدیس، امالقہ وغیرہ نمبر دو عرب آربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستعربہ یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب آربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور پڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضا اور سکاسک ہیں دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں حمدان، انمار، مزہج، تیہ، کندہ، لخم، جزام، عزد، عوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آلِ غصان کے نام سے مشہور ہوئے عرب مستاربہ کے جدعالہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشنزے تھے یہ شہر دریائی فراد کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران میں جو قدب برامد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں نیز، ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام کی قیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا لیکن اللہ نے سیدہ سارا کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی نیت بد اس کے موں پر مارتی گئی اور وہ اس حادثے کی نویت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارا اللہ کی نہائیت خاص اور مقرب بندی ہے وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کے خدمت میں دے دیا پھر سیدہ سارا نے سیدہ حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ نے سیدہ حاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمن اسمائیم علیہ السلام عطا فرمایا سیدہ سارا بے اولاد تھی اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سنید جلابتن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارا کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتان دیا اسی جگہ آج بیت اللہ ہے اس وقت نہیں تھا صرف دینوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا اس وقت مکہ میں پانی تھا نہ انسان اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں خجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے ادھر چند ہی دن میں خجوریں اور پانی ختم ہو گیا سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی یہ قبیلہ وہاں پانی دے کر آباد ہو گیا تھا اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی اسی دوران میں سیدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وسیعت کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے اللہ تعالی نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلِ وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں رہائش اختیار کیا ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے صرف نابط اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نصر مکہِ معظمہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نصب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں اکیسمی پشت میں آتے ہیں بہرحال معد کے بیٹے نظار سے کئی خاندان وجود میں آئے دراصل نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں یاد انمار ربیہ اور مزر ان میں سے آخری دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوں چنانچہ ربیہ سے اصد بن ربیہ انعزہ عبدالقیس وائل بکل تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مزرد نمبر دو الیاس بن مزرد قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حوازن بنو غطفان غطفان سے افس زبیان اشجا اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاس بن مزرد سے تمیم بن مرہ خزیل بن مدرکہ بنو اسد بن خسیمہ اور کنانہ بن خسیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فحر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمع سہم عدی مخزون تیم زہرہ اور قسی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار اصد بن عبدالعصہ اور عبد مناف یہ تینوں قسیل کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار زہلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد شمس نوفل متلیب اور حاشم انہی حاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں جس وقت جزیرہ تلعرب پر اسلام کا سورج تلو ہوا وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت تو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن شاہان آل غصان یعنی شام اور شاہان ہیرا یعنی عراق باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے عرب قوم قوم سبا تھی اور یعنی عراق سے جو قطبات پر آمد ہوئے ان میں انہائی ہزار سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے اروج کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں چھے سو پچاس قبل مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تخت سرواہ تھا جس کے خندرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ خندرات خوریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے چھے سو پچاس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کی بجائے معارب کو اپنا دار السلطنت بنایا اس شہر کے خندرات آج بھی سنہا سے ساٹھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو اسی تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے خندرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک دائرہ نمہ پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اسی دور میں قوم سبا کا زوان شروع ہوا تین سو اسو کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل استراب اور انتشار بر پر رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہیمیر اور حمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارف کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل عرم کے نام سے ان کے عیسائیوں پر ایک حیبت نا کھملا کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں خدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھوک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعی کی طرف اشارہ موجود ہے اس واقعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے عیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریاد نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جمع لیا اور شاہ حبش کو بھی رازی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جررار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشن کے لیے ساتھ لیا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب محفیل کے نام سے مشہور ہوا عراق اور اس کے نواہی علاقوں پر سائرس آزم کے زمانے ہی سے آل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے کوروش کبیر خورس یا سائرس ذلقرنین بھی کہا جاتا ہے اس کا زمانہ پانسو ستاون تا پانسو انتیس قبل مسیح ہے اس کے دارہ اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور توائف الملوک کی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس تیسی تک جاری رہا اسی دوران میں قہدان قبائل نے اپنا بطن چھوڑ کر عراق ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی پھر ادنانی لوگ اپنا بطن چھوڑ کر اس طرف آئے انہوں نے لڑ پھر کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جمع لیا ادھر دو سو چھبیس عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفت رفت فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلڑ آئی اردشیر کے اہد میں حیرہ بادیہ تل عراق اور جزیرے کے ربی اور مزری قبائل پر جزیمت الوزاق کی حکمرانی تھی شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا